ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بندوق کی گولی کے اندر کیا پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے کیا بندوق کی گولی میں کسی قسم کا کوئی زہر ہوتا ہے جو انسان کو موت کے گاٹ اتار دیتا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بندوق کے چلنے گولی کے انسانی جسم میں اترنے کے حوالے سے چند ایسے راز بتائیں گے کہ آپ چونک جائیں گے تاہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین بندوق کا شمار ان ہتھیاروں میں ہوتا ہے جو نہ صرف انفرادی دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ جنگیں لڑنے والی افواج بھی اسی پر انحصار کرتی ہیں آج دنیا کے درجن و ممالک نہائیت جدید بندوقیں بناتے ہیں مگر گن پاوڈر سے چلنے والا پہلا ہتھیار جسے جدید بندوق کی ابتدائی شکل کہا جا سکتا ہے چین میں ایجاد کیا گیا جدید تعریف کے مطابق بندوق قرار دیا جانے والا پہلا ہتھیار تقریباً ایک ہزار سال قبل چین میں ایجاد کیا گیا اور یہ بارہ سو اسوی تک ایشیا کے باقی علاقوں اور تیرہ سو اسوی تک یورپ بھی پہنچ گیا یہ ہتھیار بانس کے ٹکنوں سے بنایا جاتا تھا اور اس کی مدد سے ایک نیزہ نمات تیر فائر کیا جاتا تھا بانس کے ہال میں گن پاوڈر یعنی بارود برا جاتا تھا جس کے پھٹنے سے تیر انتہائی طاقت کے ساتھ بانس کے ہال سے نکلتا اور لمبے فاصلے تک حدف کو نشانہ بنا سکتا تھا بارود کی ایجاد بھی اس سے پہلے نوی صدی اسوی میں چینیوں نے ہی کی تھی چین میں ہی بانس کا کالا بارود بارکر آگ پھینکنے والی بندوق ایجاد کی گئی جس میں بعض اوقات داد کے ٹکڑے بارکر بھی چلائے جاتے تھے جدید بندوق سے نکلنے والی گولی کے بارے میں بات کرتے چلیں کہ بندوق سے نکلنے والی گولی کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے اور گولی کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جو اس کو خطرناک بناتا ہے آجشی اسلے اور گولی کی تاریخ ایک جیسی ہے ابتدا میں گولی دات یا پتھر کے بنتوں کی شکل میں ہوتی تھی جسے ایک باندر نالی کے بلکل شروع میں بارود کے آگے رکھا جاتا تھا بارود کو آگ لگنے کی صورت میں گولی تیزی سے نالی سے نکر کر آگے جا ٹکراتی تھی سان پندرہ سو ایسوی سے اٹھارہ سو ایسوی تک یہ اپنی ابتدائی شکل میں تھی برطانوی فوج کے کپتان نالٹن نے اٹھارہ سو چھتی ایسوی میں بندوق کی گولی کو گول شکل دی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں آئیں امریکی خانہ جنگی میں نوے فیصد امواد گولی لگنے سے ہوئیں گولی اپنی جدید شکل میں اٹھارہ سو تراسی کو آئی لینڈ میں بنی ہم میں سے زیادہ تر افراد یہ مانتے ہیں کہ پوری گولی ہی بولٹ کہلاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں بولٹ کے آگے ایک تھوس میٹر لگا ہوتا ہے جبکہ باقی کا حصہ بولٹ کیس کہلاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اسے صرف بولٹ کا ہی نام دیتے ہیں یہ بولٹ کیس ہی ہوتا ہے جسے ہم عام زبان میں کھوکھا کہتے ہیں دوستو گن میں جو گولیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو روند یا بولٹ یا کاٹیج کے نام سے پکارتے ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہوتا ہے ان گولیوں میں بارود جس کو ایمونیشن بھی کہتے ہیں اس کو ایک شیل میں برا جاتا ہے اور فائرنگ کی صورت میں یہی بارود آپ کے مطلوبہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اور گولی کا شیل یعنی خول گن کے ایجیکٹر کے ذریعے دائیں طرف نکل جاتا ہے وہ گولی جس کے شیل میں ایمونیشن شامل ہو اس کو انگلیش میں روند اور اردو میں اس کو مکمل گولی کہا جاتا ہے یعنی وہ گولی جو شیل اور بولٹ دونوں پر مشتمل ہو یہ روند پیتل کی داد سے بنایا جاتا ہے یہ روند ہینڈ گن اور رائفل میں استعمال کیا جاتا ہے وہ گولی جس کے شیل میں بارود کی شکل کے چھوٹے چھوٹے چھرے ہوں اس کو انگلیش میں کارٹریج اور اردو میں کارتوس کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چھرے ایک بڑے سائز کے کارتوس کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں کارتوس کا ہول زیادہ دار پلاسٹر کا بنایا جاتا ہے کارتوس صرف شارٹ گن میں استعمال ہوتا ہے گولی کا آگے والا حصہ کسی بھی انسانی جسم کے اندر گس کر شدید تکلیف پہنچاتا ہے پھر بولٹ کیس آتا ہے جس کے اندر گن پاوڈر پایا جاتا ہے کارتوس کے سب سے پچھلے حصے میں ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے جسے فائرنگ کے وقت ہٹ کیا جاتا ہے دوستو اب بات کی جائے کہ گولی چلائی کیسے جاتی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ گولی بھی ایک چھوٹے راکٹ کی طرح کام کرتی ہے جیسے راکٹ کا پچھلا حصہ اس کو فضاء میں چلنے میں مدد دیتا ہے اسی طرح گولی میں بھی یہی کام ہوتا ہے اور جب گولی چلائی جاتی ہے تو گن پاوڈر میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بولٹ تیزی سے باہر کی طرف چلتی ہے جبکہ کھوکھا نکل کر باہر گر جاتا ہے ایک بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ گولی میں کوئی زہر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کسی انسان کی موت واقعہ ہو دراصل گولی بہت تیز رفتاری سے گن سے نکلتی ہے اور انسانی جسم کو چیرتی ہوئی پار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم کو شدید نقصان پہنچتا ہے جس سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے